السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قسط نمبر چھے سو چو سٹ منکرین حدیث کا تعاقب باغیوں کا اجتماع دعوت قام اور اس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی جبعدہ اما بعد منکرین حدیث کا تعاقب یہ بات نامناسب نہیں ہوں گی کہ اگر ہم شروحی میں تاریخ کے اس پہلو پر نظر ڈالے کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے اور یہ کہ حدیث اور قرآن کا ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی جگہ سراحت کے ساتھ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو مثلا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو ترجمہ جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے لے لو اور جس سے وہ تمہیں منع کرے اس سے رکھ جاؤ اس سے بھی زیادہ زوردار سراحت کے ساتھ ایک اور آیت میں فرمایا گیا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطْوَىٰ اللَّهُ ترجمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا خدا کی اطاعت کرتا ہے تو یہ آیت نید اس طرح کی دوسری آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ قرآنی تصور میں حدیث کوئی کم درجی کی چیز نہیں ہے بلکہ ایک لحاظ سے اس کا درجہ قرآن کے برابر ہی ہے فرض کیجئے کہ ایک صفیر کسی بادشاہ کی طرف سے دوسرے بادشاہ کے پاس ایک خط لے کر جاتا ہے ظاہر ہے کہ خط میں وہ زیادہ تفصیلیں نہیں ہوں گی لیکن جس مسئلے کے لئے صفیر بھیجا جاتا ہے اس مسئلے پہ جب گفتگو ہوں گی تو صفیر کا بیان کیا ہوا ہر ہر لفظ بھیجنے والے بادشاہی کا پیغام سمجھا جائیں گا اس مثال کے بیان کرنے سے ہمارا منشاہ یہ ہے کہ حقیقت میں حدیث اور قرآن ایک ہی چیز ہیں دونوں کا درجہ بلکل مساوی اور برابر ہیں ایک مثال سے یہ مفہوم آپ پر اور زیادہ واضح ہوں گا فرض کیجئے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں اور ہم نے سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کرے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ نیا مسلمان شخص اگر یہ کہیں کہ یہ تو آپ پر نازل کردہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے اس لئے میں اسے مانتا ہوں لیکن مگر یہ آپ کا جو کلام ہے یعنی حدیث تو یہ میرے لئے واجب تعمل نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوں گا کہ فوراں ہی اس شخص کو امت سے خارج کر دے دیا جائیں گا اور غالباً اگر حد عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود ہو تو اپنی تلوار کھینچ کر کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے کہ میں اس کافر و مرتد کا سر قلم کر دو غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کہنا کہ یہ آپ کی نیجی بات ہے اور مجھ پر واجب تعمل نہیں ہے تو گویا ایک ایسا جملہ ہے تو گویا یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اسلام سے منحرف ہونے کا مترادف سمجھا جائے گا اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہمیں حکم دے اس کی حیثیت بالکل وہی ہے جو اللہ کی حکم کی ہیں فرق دونوں میں جو کچھ ہیں وہ اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ قرآن مجید تدوین اور کہ قرآن کی تدوین اور قرآن مجید کا تحفظ ایک طرح سے عمل میں آیا ہے اور حدیث کی تدوین اور حدیث کا تحفظ دوسری طرح سے اس لئے حدیث کے حدیث ہونے میں تحقیق اور ثبوت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو ثبوت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک سے جو بھی ارشاد ہوا وہ یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا لیکن بات کے زمانے میں یہ بات نہیں رہتی میں ایک حدیث سن کر آپ سے بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل سچے ہیں لیکن میں جھوٹا ہو سکتا ہو مجھ میں انسانی کمزوری کی وجہ سے خامیہ ہوں گی ممکن ہے میرا حافظہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے میرا حافظہ مجھے دھوکہ دے رہا ہوں ممکن ہے مجھے غلط فائمی ہوئی ہوں ممکن ہے میں نے غلط سنا ہوں کسی وجہ سے مثلا دھیان کم ہونے کے وجہ سے یا کوئی چیز حرکت میں نہیں تھی اس کے شور کی وجہ سے میں نے کوئی لفظ نہیں سنا تو خلط مبحث پیدا ہو گیا غرض مختلف وجوث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا دوسروں تک ابلاغ اتنا یقینی نہیں رہتا جتنا قرآن کا یقینی ہے قرآن مجید کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں مدون کر آیا اور اس کے تحفظ کے لئے وہ تدویر اختیار کی جو اس سے پہلے کسی پینگبر نے نہیں کی تھی یا کم از کم تاریخ کم از کم تاریخ میں ہمیں اس کی نظر نہیں ملتی مگر حدیث کے مطالق یہ صورت پیش نہیں آئی اس کی وجہ ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسائل مبارکہ کا یہ پہلو بھی ہو کہ آپ میں توازو بہت زیادہ تھا اپنے آپ کو محض انسان سمجھتے تھے انما انا بشرم مثلکم یہ خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ غالب رہتا تھا منذبت اس خیال سے کہ میں اللہ کا رسول ہوں شاید یہ تصور رہا یا کوئی اور بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی تدوین پر وہ توجہ نہیں فرمائی جو قرآن مجید کے مطالق رہی اس کی وجہ ایک اور بھی ہے جو بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن قریم میں ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّ يُوحَا کے ذریعے سے یہ واضح کیا گیا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بیان کرتے ہیں وہ اپنی خوش سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی وحی کردہ چیز ہوتی ہے اس طرح ہمیں یقین دلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بیان کرتے ہیں وہ خدا کی وحی پر مبنی ہوتا ہے جب وحی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں غلطی نہیں کرتے اسے من وعن پہنچا دیتے ہیں لیکن اگر وحی نہ آئے تو انتظار کرتے ہیں کیونکہ وحی پیغمبر کے اختیار میں نہیں جب خدا جاتا ہے وحی کرتا ہے اور جب نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوائے انتظار کے کوئی شارہ نہیں ہوتا وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ کر منگھڑت طور پر حدیث منگھڑت طور پر اپنی بات کو وحی کرار نہیں دے سکتے ہمیں حدیث میں ایسی کافی مثالیں ملتی ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعض دنیوی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے مشورہ بھی کرتے تھے مثال کے طور پر ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام دیئے صحابہ نے کہا کیا یہ وحی پر مشتمل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر وحی پر مشتمل ہوتے تو میں تم سے مشورہ نہ کرتا ایک دوسری حدیث بہت دلچسپ ہے جو خجور کے درختوں کے متعلق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور وہاں دیکھا کہ نر درختوں کے فول مادہ فول کے اندر ڈالے جاتے ہیں گویا اس عمل کی وجہ سے خجوریں زیادہ پیدا ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو حیاء تھی اس کی بنا پر آپ کو یہ عمل پسند نہیں آیا اور کہا کہ نر اور مادہ کا تعلق پیدا کرنا درختوں میں مناسب نہیں ہے بہتر ہے کہ تم یہ نہ کرو لوگوں نے جب اس حکم پر عمل کیا تو خجور کی پیداوار اس سال بہت خراب ہو گئی سب لوگ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس سال بیچ ڈالنے یعنی پولینیشن کا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے خجور کی پیداوار کم ہوئی اس پر تدمی شریف وغیرہ کی حدیثوں کے متعدل میں مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا انتم اعلم بی امور دنیا کو یعنی تم اپنے دنیاوی معاملات کو میرے مقابلے میں بہتر جانتے ہوں اس مثال سے یہ بات ظاہین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز وغیرہ کے تحت بیان کرے تو اس کی حیثیت قرآن کے مطابق ہوں گی لیکن کوئی بات اپنی طرف سے بیان کرے تو ایک ذہین ایک فہیم انسان کا بیان ہوں گا لیکن خدای وغیرہ نہیں ہوں گی البتہ انسانی چیز ہوں گی اور انسانی چیز میں صحو ممکن ہے چنانچہ حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے چار رکعت کے تین ہی رکعت کے بعد سلام فیر لیا یا یہ کہ بجائے دو کے تین رکعتیں پڑھ لی صحو ہو گیا تو یہ انسانی بھول چک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ممکن ہے اور ایسا مسئلیت علیہ کے تحت واقع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اللہ تعالی نے عصوہ حسنہ قرار دیا ہے اور کوئی رسول عصوہ حسنہ اور کامل نمونہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ انسانی دائرے میں رہے یعنی وہ ایسا ہی کام کرے جسے اور انسان بھی کر سکتے ہیں اس کے برخلاف اگر رسول فوق البشر بن جائے تو ہمارے لئے عصوہ حسنہ تو ہمارے لئے عصوہ حسنہ نہیں رہیں گا جس طرح فرشتوں کا اتباع مشروع نہیں ہے اس لئے کہ وہ بشر نہیں ہیں اس لئے ایسی مثالیں پیش آئی کہ فجر کی نماز کا وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں بیدار نہیں ہوتے ہیں جب سرچ تلو ہوتا ہے تو سرچ کی کرنوں کی گرمی اور جلن سے بیدار ہوتے ہیں یا جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ کبھی نماز پڑھنے میں رکادوں کی تعداد میں صحف فرماتے ہیں یا اسی طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں جن کا حکمتِ الائی کے تحت منشاہ اور غرض وغایت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یقین دلایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہی ہے وہ جو کام کرتے ہیں اس کے مطالق کبھی یہ خیال نہ کرنا چھائیے کہ ہم نہیں کر سکتے بلکہ ہم بھی چاہے تو کر سکتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اس سلسلے میں یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ طرز عمل یہ رہا کہ ایسے کام نہ کرے جو امت کی طاقت سے بالاتر اور ان کی استطاعت سے باہر ہوں مثال کے طور پر وصال نامی روزے کا ہم آپ سے ذکر کریں گی وصال کے معنی یہ ہے کہ ایک روزے کی جگہ دو روزے رکھے جائے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے منا فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ چوبیس گھنٹے کا بھی روزہ نہ رکھو بلکہ سہری کرو اور اس پر بہت زیادہ زور دیتے تھے ایک مرتبہ صحابہ نے کہاں یا رسول اللہ آپ تو ہمیں حکم دیتے ہیں یوں کرو مگر خود آپ کا طرز عمل اس کے برخلاف ہے ہم بھی وحضائی کرنا چاہتے ہیں تو حدیث میں ایک دلچپس ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں اچھا کوشش کر کے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوبیس گھنٹے روزہ رکھا افطار نہیں کیا اسے اور بڑایا اور تالیس گھنٹے گزرے اب لوگوں کو شدید پریشانی ہوئی اس نے اتفاق سے شوال کا چاند 29 تاریخ کو نظر نہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید 27 گھنٹے کا روزہ رکھتے پھر ان لوگوں کو پتا چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنے کی جو تم خوائش رکھتے ہو وہ تمہارے لئے مناسب نہیں ہیں امت کیلئے مصلیت ہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر عامل کرے یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی تقلید میں وہ کام کرنا چاہے جو ان کے بس کی چیز نہیں ہے ممکن ہے کوئی ایک شخص ایسا کر سکے لیکن عوام الناس ضعیف اور کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے گرد حدیث کی اہمیت قرآن کی اہمیت سے کسی طرح کم نہیں اگر ان دونوں میں فرق ہے تو اس قدر کہ حدیث کا ثبوت ہمیں اس طرح نہیں ملتا جس طرح قرآن کے متعلق ملتا ہے کہ متواتر چودہ سو سال سے اس کے ایک ایک لبز ایک ایک نقطے اور ایک ایک شوشے کے متعلق ہمیں کامل یقین ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو قرآن تھا وہی اب بھی باقی ہیں حدیث کے متعلق ایسا نہیں ہوا جاری رائیون مرکز کے ذمہ داران کی شرعی ذمہ داری جس قدر دعوتی کام کا فائلاو ہوں گا دعوتی امیر کی امارت کا دائرہ بھی اسی قدر وسیط تر ہوں گا حتی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے وقت میں دعوتی کام مختصر اور علاقے تک محدود تھا جیسا جیسا وقت نکلتا گیا دعوتی کام پھیلتا رہا اب تقریباً دو سو ایک ملکوں میں کام ہو رہا ہے باقی چالیس پچاس چھوٹے چھوٹے جزیرے باقی ہیں جہاں کوئی مسلمان آباد نہیں ہے ورنہ وہاں بھی جماعتیں پہنچ جاتی حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کی امارت کا دائرہ تقریباً دنیا تمام کو احادہ کیے ہوئے ہیں جس ملک میں بھی اجتماعات ہوں گے اپنے امیر کی منشاہ اور اس کی اجازت سے ہوں گے تب تو وہ دعوتی اجتماع متصور ہوں گا اس میں شراکت اس میں شرکت عجر دلوائیں گی اور اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ اجتماع نہیں بلکہ کانفرنس اور ایک جلسہ اور ایک لجنہ ہے اگر جڑنے والوں کی تعدادہ زیادہ ہے تو وہ اسلامی میلہ ہے تو وہ اسلامی میلہ شمار ہوں گا یعنی رائیون والے ذمہ داروں پر واجب ہے کہ وہ اجتماعی امور کے اجتماعی امور کے سارے مشہورے اور سارے اجتماعات امیر محترم حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہ ہوں کی اجازت سے مناقض کرے امیر اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے باغیوں کے بارے میں احکام امیر کی اطاعت نہ کی جائے تو اللہ کا عذاب نازل ہوں گا امیر اور اس کے حکم کا انکار خلی بغاوت ہے اور باغیوں کی کسی دینی خدمت پر کوئی عجر و ثواب نہیں عجر و ثواب اطاعت پر ہے بغاوت پر نہیں شریع احکام کی روح سے ہر باغی قابل مضمت ہے چاہے وہ وقت کا کتب و عبدال ہی کیوں نہ ہو شریعت محمدیاں شریعت محمدیاں سب تر مقدم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عصوہ امیری فقد عصانی متفقن علی ترجمہ جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی یقیناً اس نے میری نافرمانی کی بغاوت کرنا امیر کے خلاب محاذ آرائی کرنا یہ عمل کروڑ و معصیت سے سخت گناہ والا عمل ہے معصیت سے خود معصیت کرنے والا نقصان پاتا ہے اور بغاوت سے ساری امت مسلمہ کا نقصان ہوتا ہے اور یہ نقصان اسی کو نظر آئیں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امتی ہوں گا بناوٹی امتی اس بصیرت عظمہ سے محروم رہیں گا قوم ملک زبان کا پجاری اتباع سنت کے اس عظیم زواد اور اس کی لذت کو بھلا کیا جانے فائدہ باغی کا کافر و منافق و بددین ہونا ضروری نہیں مسلمان بھی باغی ہو سکتا ہیں اس کا صرف بغاوت کرنا کافی ہیں خوارج معتزلہ جہمیہ سو مسلات کے پابند تھے مسلمان تھے ان میں سے کوئی بھی کافر و منافق نہیں تھا مگر حضی علیہ رضی اللہ انہیں انہیں سزا دی ان کو مارا اور انہیں جلایا اور ان خبیصوں کو ملت کے باغی قرار دیا شرائیت والے خلے باغی ہیں باغی باغی ہوتا ہے پہلی صدی ہجری کا ہوں یا پندروی صدی ہجری کا اطاعت امیر ہر حال میں ہوں اطاعت چوبیسو کھنٹو کے دعوتی کام میں واجب ہے چہہوہ انفرادی کام ہوں کہ اجتماعی مشورہ ہوں کہ اجتماع مقام کام ہوں کہ بیرون کا سفر سب امور میں اطاعت واجب ہے رائیون کا اجتماع مبنی بر بغاوت ہے رائیون مرکت کا اجتماع امیر کے بجائے باغی گروپ کی سرپرستی میں انجام پا رہا ہیں تو اس اجتماع سے کوئی خیر کیسے وجود میں آئیں گی خیر سمجھ کر لگ رہے ہوں اور وہ حقیقت میں خیر نہیں تباہی ہیں جس طرح قوم عاد نے کالے ابر کو دیکھ کر خوشیہ منائی اور بادل ان کی تباہی کا سبب بنے اسی لیے اس لیے کہ قوم کی رائے اپنی نبی کے رائے سے مختلف تھی اسی طرح جس اجتماع میں امیر کی اطاعت و تائد و توجہات اور اس کی عظمت و اقبال اور اس کی صحیح قدردانی نہ ہو تو پھر اجتماع سے خیر و ہدایت و برکات و انوارات کی توقع رکھنا نہایت درجے کی حماقت ہے امیر کے رضا کے بغیر قیام اللیل بھی نفع نہیں دے سکتا حضرت شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے وفا سے تقریباً پانچ چھ سال قبل بڑے دخ و در سے فرمایا تھا کہ رائے ون کا مستقبل عظیم خطرات سے دو چار ہوتے دیکھ رہا ہوں واقعیتاً سب کچھ وہی ہو رہا ہے اسی لئے روحانیت کے مرکز پر بغاوت مادیت اور مال والوں کا قبضہ ہوتا نظر آ رہا ہے یا ہو چکا ہے جس مرکز کا مقدر ظلم و استبدال والوں کے ہاتھ میں ہو تو اس کا اللہ ہی محافظ ہے کوئی سلیقہ مند کوئی سلیقہ مند شورا ہوں کوئی مخلص علماء کا عملہ ہو شب بیداروں اور آسو بہانے والوں کی خاصی تعداد ہو اور مرکن نظام الدین اور امیر عالم حضر جی مولانا ساتھ صاحب دامت برکاتہ ان کی بات چلائی جا رہی ہو تب تو اللہ کو بھی پیار آئیں گا اور قوموں کی اور ملک والوں کی تقدیر بدلیں گی ابھی وقت ہے توبہ کر لو اور رجوع کر لو نظام الدین کی طرف کہاں تک مارے مارے فرتے رہوں گے تک جاؤں گے منزل تک نہیں پہنچ پا ہوں گے کسی یک جائی سے اب اہد غلامی کر لو ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو توفیق اللہ کی ہاتھ میں ہیں اللہ ہدایت کو عام فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ موسیقی